موسیقی وزیراعظم بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ شہباز شریف ظلہ صحبت پر کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے چیپ سیکرٹری بلوچستان وزیراعظم کو سلاب کی تباہکاریوں پر ان کے جانب سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جاری کابشوں پر بریفنگ دی گئی پنجاب کے عوام کا پیسہ جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے پنجاب حکومت نے اسلاب متاثرین کو لاوارس کر دیا ہے صوبے کے سرکاری وسائل مخصوص حلقوں پر خرچ ہو رہی ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاتارر کی میڈیا سے گفتگو بولے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنایا جا رہی ہیں مگر یہ ہمیں عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتے ہماری زمانت میں توسی انصاف کی جیت ہے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ بولے جس دن سے عمران خان حکومت سے نکلے ہیں اس روز سے وہ کھلائے ہوئے ہیں عمران خان نے ملک کے تین ٹکرے اور ایٹم بم گرانے تک کی باتیں کی اب عمران خان اہم ترین تقاروری پر متناسے بیان دے رہی ہیں پہلے عمران خان باجوہ صاحب کے قصیدے پڑتے تھے اب یہ ملکی اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں باہر سے امداد دینے والوں کو یہ گمراہ کر رہی ہیں ستر وزراء ڈالر دو سو چالیس کا من آٹھا چار ہزار روپے کا غریب کی مزید بربادی ہے بجلی قابل بچوں کی فیس اور مکان کے قرائے کے بعد چولا نہیں جلتا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ بولے ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا ایشیای کانفرنس میں نہ وزیراعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت دو ہزار دو سو روپے سے بڑھا کر دین ہزار روپے مقرر مونس صلاحی ٹویٹ میں کہتے ہیں گندم کی کاشت کا اقدام ملک کو ممکنہ قہد کے خطرے سے بچانے کے لیے کیا گیا زیادہ گندم کی کاشت کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اہم اقدام کیا گیا پنجاب کے کسان اب اور زیادہ گندم کاشت کریں دیس کو خود کفیل بنائیں وزیراعظم بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ شہباز شریف زلہ صحبت پر کے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے چیف سیکرٹری بلوچستان وزیراعظم کو سلاب کی تباہکاریوں پر ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے جاری کابشوں پر بریفنگ دی گئی پنجاب کے امام کا پیسہ جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے پنجاب حکومت نے اس سلاب متاثرین کو لاوارس کر دیا ہے صوبے کے سرکاری وسائل مقصوص حلقوں پر خرچ ہو رہی ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اتاتارر کی میڈیا سے گفتگو بولے ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنایا جا رہی ہیں مگر یہ ہمیں عوام کی خدمت سے نہیں روک سکتے ہماری زمانت میں توسیع انصاف کی جیت ہے وزیراعظم سیند سید ناصر شاہ بولے جس دن سے عمران خان حکومت سے نکلے ہیں اس روز سے وہ کھلائے ہوئے ہیں عمران خان نے ملک کے تین ٹکرے اور ایٹم بم گرانے تک کی باتیں کی اب عمران خان اہم ترین تکاروڑی پر متناسے بیان دے رہی ہیں پہلے عمران خان باجوا صاحب کے قصیدے پڑتے تھے اب یہ ملکی اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں باہر سے امداد دینے والوں کو یہ گمراہ کر رہی ہیں ستر وزراء ڈالر دو سو چالیس کا من آٹھا چار ہزار روپے کا غریب کی مزید بربادی ہے بجلی کا بل بچوں کی فیس اور مکان کی قرائے کے بعد چولا نہیں جلتا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ بولے ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا ایشیای کانفرنس میں نہ وزیراعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت دو ہزار دو سو روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے مقرر مونے صلاحی ٹویٹ میں کہتے ہیں گندم کی کاشت کا اقدام ملک کو ممکنہ قہد کے خطرے سے بچانے کیا گیا زیادہ گندم کی کاشت کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اہم اقدام کیا گیا پنجاب کے کسان اب اور زیادہ گندم کاشت کریں دیس کو خود کفیل بنائیں وزیر بلدیات سندھ سید ناصر شاہ بولے جس دن سے امران خان حکومت سے نکلے ہیں اس روز سے وہ کھلائے ہوئے ہیں امران خان نے ملک کے تین ٹکرے اور ایٹم بم گرانے تک کی باتیں کی اب امران خان اہم ترین تقاروری پر متناسے بیان دے رہی ہیں پہلے امران خان باجوہ صاحب کے کسیدے پڑتے تھے اب یہ ملکی اداروں کو غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں باہر سے امداد دینے والوں کو یہ گمراہ کر رہی ہیں ستر وزراء ڈالر دو سو چالیس کا من آٹھا چار ہزار روپے کا غریب کی مزید بربادی ہے بجلی قابل بچوں کی فیس اور مکان کی کرائے کے بعد چھولا نہیں جلتا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ بولے ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں سب لوگ امران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا ایشیای کانفرنس میں نہ وزیراعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت دو ہزار دو سو روپے سے بڑھا کر تین ہزار روپے مقرر مونے صلاحی ٹویٹ میں کہتے ہیں گندم کی کاشت کا اقدام ملک کو ممکنہ قہد کے خطرے سے بچانے کے لیے کیا گیا زیادہ گندم کی کاشت کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اہم اقدام کیا گیا پنجاب کے کسان اب اور زیادہ گندم کاشت کریں دیس کو خود کفیل بنائیں ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری تابود بکنگم پیلس پہنچا دیا گیا ملکہ کے آخری دیدار کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد سرکوں پر تھی تابود روائل سٹینڈر پرچم میں لپٹا پہلے شمال مغربی لندن پہنچا شہزادی این والدہ کے تابود کے ساتھ ایڈنبرہ سے بکنگم پیلس پہنچی ملکہ کا تابود رات بھر محل کے بوروم میں رکھنے کے بعد ویسٹ منسٹر ہال منتقل کیا جائے گا شہزادی این بولی آخری سفر پر ملکہ کے ساتھ جانا ایک عزاس کی بات ہے ملکہ کے ساتھ جانا ایک عزاس کی بات ہے